طبیعت بہتر مولانا تارنگ جمیل ہسپتال سے گھر منتقل گورنر پنجاب کی مولانا تارنگ جمیل کی عادت کے لیے نیجی ہسپتال آمد مولانا کی خیریہ دریافت کی گلدستہ پیش کیا جلد سہتیابی کے لیے دعا مسلم لگ نون کو بڑا دچکا پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گیا نون لی کے رکن پنجاب اسمبلی مزفر علی شیخ نے پارٹی پولیسی سے بغاوت کر دی مزفر علی شیخ کی سپیشل کمیٹی ون میں شرکت تین مساودات قانون کی منظوری کا بھی حصہ بنے کرپشن کے ناسور نے ملک کی بنیادوں کو کھوکلا کر دیا تیریک انصاف کی حکومت کو ورسے میں تباہ حال معایشت ملی وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی عراقین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو ملتان میں مینی سیکٹیریٹ بنانے کے معاملے پر بھی پیش رفت عوامی شکایات کے اضالے کے لیے لودھڑا میں کچھ دفاتر بنانے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ٹیکس ریکاوری کا معاملہ علیمہ خان نے تمام ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیرہ جنوری تک کی مولت مانگ لی علیمہ خان کے اس دمہ دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے واجب الادہ ہیں جہاں ضرورت ہے وہاں تھانیداری فوری لگائیں پنجاب حکومت نے افسران کے تبادلوں پر پابندی اٹھا دی آئی جی پنجاب کی پولیس افسران کو خالی سیٹوں پر نئے افسران کو فوری تائنات کرنے کی ہدایت آئی جی پنجاب کا ناکو پر افسران کے کھڑے ہونے کا حکوم ناکو پر ای بی ایل ایس کے اہلکار کھڑے ہونے کا تہدیدی حکوم جاری شہر کے چھے پولیس ناکو پر اینٹی ویہیکل لیفٹنگ سکارڈ کے اہلکار کھڑے ہوں گے جو گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کا ریکارڈ چیک کریں گے صوبائی وزیر میند و انسانی وسائل انصر مجید خان کا اچانک دورہ ایمن سی ہسپتال کوٹ لگپت میں صفائی کے ناکی سنتظامات سینیٹری انسپیکٹر مونیر احمد کو مواطل کر دیا کلا گجر پولیس لائنز میں بیداری فاؤنڈیشن کا چائلڈ میریج ایک 2015 پر تربیتی کورس پولیس افسروں کو بچوں سے متعلقہ قوانین اور عمل درامت سے متعلق بریفنگ دی گئی اور اساتذہ کی سنی گئی امتحانی ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کو محوظوں کی ادائیگی شروع ڈسٹرک ایڈوکیشن اثورٹی نے ایک کروڑ کے چیک جاری کر دیئے